بسم اللہ و احمان و احیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج کے اس اپنے نیو ویلوگ میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم آپ کو دکھائیں گے گورنمنٹ کالیج ویمن یونیورسٹری فیصلہ باد میں 18 اکتوبر 2021 کو منقض ہونے والے ملاد شریف کی تیاریاں جو کہ پورے جوش و خروش کے ساتھ جاریوں ساری ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو کچھ تصویری جلکیاں دکھاتے ہیں کہ کس طرح ملاد شریف کی تیاریاں کی جاری ہیں کیا کیا سمان یوز کیا جارہا ہے ملاد شریف کی تیاریوں کے لیے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے یہ دیکھیں جس طرح کہ آپ فلارز یہ آ چکے ہیں اورڈوٹوریم میں ان کی ڈیٹیلز آپ کو ویڈیو میں ہم دکھاتے ہیں یہ گورنمنٹ کالیز ویمن یونیورسٹی فیصلہ آباد کا اورڈوٹوریم ہے جہاں پہ ملاد شریف منقض کیا جائے گا یہاں پہ ساری آڈینس کے لیے ارینجمنٹس کیے گئے ہیں یہ ساری ڈیکوریشن کا سمان پڑا ہوا ہے یہاں سے یہ سمان اٹھا کے جو ہے نا وہ سٹیج کی اور آڈوٹوریم کی ڈیکوریشن کے لیے یوز کیا جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو گملے ہیں یہ آڈوٹوریم میں پہنچ چکے ہیں یہ کشنز بھی آڈوٹوریم میں پہنچ چکے ہیں اور یہ بیک سٹیج کی ڈیکوریشن جاری ہے اس کو بھی مزید ڈیکوریٹ کیا جائے گا اور یہاں پہ بھی مزید لائٹنگ کی جائے گے فلارز لگائے جائیں گے یہاں پہ لائٹنگ چیک کی جاری ہے کہ کس کس کلر کی ہے تاکہ یہ ان کو سیپرٹ کیا جائے جیسے ہی ان کا کلر چیک کیا جارہے ہیں ان کو سیپرٹ کیا جارہا ہے تاکہ ڈیکوریشن کے وقت ان کو لگانے میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ ہو یہ گملے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی اپنی پوزیشن پہ رکھ دئیے گئے ہیں اور ان کے گردہ بھی لائٹنگ کی جائے گی اور مزید فلارز لگا کے ڈیکوریشن کی جائے گی تاکہ یہ مزید خوبصورت نظر آئے یہ بھوکے بھی آڈوٹوریوں میں پہنچ چکے ہیں یہاں پہ بھی مزید لائٹنگ لگائے جائے گی جس طرح کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے یہ سٹیج کی جو ڈیکوریشن ہے وہ بھی جاری ہے اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے جو تازہ فلارز ہیں وہ انشاءاللہ پیر والے دن صبح و صبح پہنچ جائیں گے اور ڈیکوریوں میں اور ملات شروع ہونے سے پہلے اس کی ڈیکوریشن ختم کر دی جائے گی ڈیکوریشن کرنے کے بعد اور اچھی تکاوٹہ ہونے کے بعد انرجی آسکے اور ہم مزید ڈیکوریشن کر سکے اور اس ملات کو خوبصورت طریقے سے منا سکے موسیقی